اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں 886 سے اس حرمان اتن انجون میونوں سیوں مل بھائیہ ہم نکا یہ شخص کون سا ڈرائی ملیسنس کا ٹیسٹ دے گا اس کو کون سے ڈرائی ملیسنس کا ٹیسٹ دینا ہوگا انجون میونوں جنگ کہتے ہیں انجون میونوں کہتے ہیں وہ ڈرائی ملیسنس کو سیوں پیپر کو کہتے ہیں بھائیہ ہم نکا کہ دینا ہوگا چلے پڑھتے ہیں ابھی چونن یوجم انجونل فیغو اسم نیدہ میں آج کل ڈرائیونگ سیکھ رہا ہوں بھٹھونگ عام طور پر سنگیونگ چھا گا آنیگو یہ جو ہوتی ہے نا گاڑی یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ عام طور پر جو ہے نا سنگیونگ چھا جو ہوتی ہے نا یعنی کہ نارمل ایک گاڑی جس کو کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے آنیگو نہیں ڈرائیونگ کار رہا ہوں ڈرائیونگ کار رہا ہوں ڈرائیونگ کار سکنے والا ڈرائیونگ لاسنس ہوں ہوں میں پیپر جو ہے اس کا ٹیسٹ آج جو اوڑی اپ سنگیدہ بہت زیادہ موشکل ہوتا ہے ہاں گو کی انجون میونہوں شیح میں نن تھام گوا خاتھن چھونگڑی اپس منا ہوں اس نے کہا کہ ہاں گو کی کاریونگ کا ڈرائیونگ کا جو پیپر ہے تھام گوا جو ہے خاتھن چھونگڑی اپس منا ہوں اس نے کہا کہ جو ملتی ہے جولتی ایک سام ہے چونگریاں کہتے ہیں ایک سام کو تو یہ اس نے دکھائی ہے کہ یہ ابھی لائسنسوں کے نام ہے یہ جو نیچے ہیں اور ان کی آگے تفصیل دی ہوئی ہے کہ اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں یہ ایک لائسنس کا نام ہے اس میں آپ ایک سو پچیس سی سی ڈل چھوگوہ آنن اوٹو بائی اس میں جو شامل ہوتی ہے وہ ایک ون ٹو فائیو سی سی جو نا وہ موٹر سائیکل آتی ہے اس قسم کی لائسنس میں یہ نمبر دو جو بوٹھنگ میں ہونے ہیں اس میں شیبین سنگ یعنی کے دس جو ہوتے ہیں پیسنجر ان سے نیچے ای ہائی سے نیچے سنگیون میچ سنگ یعنی چھا اور یہ جو ہے نا اس سے نیچے والی جو گاڑی ہیں نا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے چھے جگنگ رنگ ساتھ ہونی ہائی ملچائی دونگ چھا اور اس میں جو دوسری چیز شامل ہوتی ہے اس میں جو چار ٹن جس کا بزن سے کم والی جو گاڑی ہے نا وہ بھی آپ چلا سکتی ہیں اس کے بعد ہے یہ جو اقسام ہے نا بوتھنگ میں ہونے کی چھے ایل جنگ بھی ہوتے ہیں اس میں آپ پندرہ جو ہے نا پسنجر سے کم والی اور بارہ ٹن سے میمانی کم جو ہے نا وہ گاڑی آپ چلا سکتے ہیں یہ اپنے باس چیزیں دو یاد رکھ نہیں ہے ایک یہ جو میمان ہے اور یہ جو ایسانگ ہے یہ کام کو کہتے ہیں تھوڑے کو کہتے ہیں اور ایسانگ جو اوپر کو کہتے ہیں زیادہ کو کہتے ہیں اس میں آپ نے یہ ملائس سنسو کے نام یاد کرنے ہیں اور یہ چیزیں آپ نے یہ تفصیل ساری یعاد کرنے پڑے گی آپ co اس میں دیکھیں کہ وہ کہا رہا ہے کہ چھے ایل جونگ بیو تھونگ میونوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ پیسنجر سے کم اور بارہ ٹان سے کم والی گاڑی اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تھے جو ہے نا بڑے سے نکلتا ہے تھے جونگ کھو تھونگ جیسے ہوتی ہے کہ عوامی ٹرانسپورٹ یہ بڑے والوں میں آ جاتا ہے اس میں جو ہے نا سولہ پیسنجر سے بڑے زیادہ والے اور بارہ ٹان سے اوپر والی آب ٹراک چلا سکتے ہیں تو پھر یہ جو ہے نا کیا کہا تھا اس نے کہ بوٹھون سنگسہ گاہ آنی گو شیبیتھون ایسانگ یعنی کہ بارہ ٹان سے اوپر والی گاڑی وہ چلا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی ہوگی پھر یہ دیکھیں سوڑی بارہ ٹان سے ایسانگ بارہ ٹان سے میمہ یہ والا ہوگا جو ہے نا یہ چوتھا جو ہے ٹھیک ہے بارہ ٹان سے اوپر ہے نا اس میں دیکھیں یہ کم کہہ رہا ہے وہ اس نے کہا کہ شیبیتھون ایسانگی کھن تروکر انجن ہر یقام نہیں تھا اس طرح کا پیپر میں پیرا آ جاتا ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے تو اس کا جواب پھر یہ کیا ہے جی چھے ال جونگ تھے یونگ میونو بھی در لکھا ہوگا نا وہ آپ کا جواب ہوگا چھے ال جونگ تھے یونگ میونو چھے ال جونگ تھے یونگ میونو شیوم ہاں یہ والا اس کا جواب ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ نے ٹک کر لینا ہے یہ اس کا جواب ہے کیونکہ وہ بارون ٹانس ہے جو اوپر والی جرالہ ہے نا اس میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے تو یہ تھا فرینڈیس کا جواب نمبر چار آپ اس کو ٹک کریں اور آرسو ستاسی بھی آ جائیں ایک ہری نیونگوہ تھارنگوہ سے کھوڑشیپ سے چھوننن اس تحریر کا جو غلط بات ہے وہ آپ نے ٹھونڈ نہیں ہے نا ملتی ہوئی چھوننن انچون ایسو انن کھونگ جانگے سو ایر الحامنی تھا میں انچون میں موجود فیکٹی میں کام کرتا ہوں اوڑی کھونگ جانگے سو انن ہماری فیکٹی میں یان پیونگوہ سول پیونگ کری کو امریو سو پیونگل کھاتن یورو کھا جی یوری پیونگل باندے ہیں اس نے کہا کہ ہماری جو اینا فیکٹی میں یاک پیونگ یعنی کہ جو دوائی والی بوتل ہوتی ہے سول پیونگ شراب کی بوتل اور کھڑی کو اور پھر ہے امریو سو پیونگ جو جو سو تے ہیں ان کی بوتل کھاتن یورو کھا جی کی طرح کے سب قسم کے یوری پیونگل باندے ہیں جو ہے وہ جو اینا شیشے کی بوتلیں بنتی ہیں چھے چھنگو تو چھو واہ کھاتن کھونگ جانگے سو ایر الحامن دے میرا دوست بھی میری طرح کی فیکٹی میں ہی کام کرتا ہے ایبون تھارے اس مہینے اوڑی نن کھنمو شیگانی ایبون تھارے اس مہینے اوڑی کھنمو شیگانی ہمارا جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے سورو تھالہ سو مختلف ہونے کی وجہ سے مننال سوگا اپسو سمنیدہ ہم مل نہیں سکے تھے چھو نن اچھم الگوب شی بوتھو میں صبح سات بجے سے اوہو سیشی کاجی دوپہر کے تین بجے تھا ایر الحاگو کام کرتا ہوں چھو چھنگو نن اوہو سیشی بوتھو میرا دوست دوپہر کے تین بجے سے پھام یول شیگا جیرل ہے سمنیدہ راز دس پیتہ کام کرتا تھا ایر حانن شیگانی تھرنی کا ہمارا کام کرنے کا ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے مختلف ہونے کی وجہ سے مننہ سو کھچی مل کر اکٹھے ایجا گیرل گفتگو کرنا ہا گونا نول شیگانی گفتگو کرنا اور گھوم پھرنے کا ٹائم خاص اور پر نہیں تھا تھام تھارے اگلے مہینے کھنمو شیگانی خاتھا سمیون تھکھے سمیدہ اگلے مہینے اگر ہمارا جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے وہ کٹھا ہو جائے تو بہت اچھا ہے مختلف بات میں ابھی ڈون نہیں ہے نا ایسا رمان یوڈی پھونگ ماندن کھونگ جانگے سو ایڈلہا منیدہ سیئی ہے ایسا رمان چھنگو تھارن چھنگے چھنگے سو ایڈلہا گو اسم یہ بھی سیئی ہے ایسا رم ایبون تارے الگوب شی بوتو سی شی کاجی ایڈلہا گو اسم نیدہ تین اس میں پہلے بتایا ہوں ایسا رمان ایبون تارے چھنگو واک کھنمو شی گانی تھلہ سمیدہ ہاں اس مہینے اس کا مختلف ہے یہ تنبر تین ہوگا کہ اس شخص کا جو ہے نا سات بجے سے تین بجے تک کام کر ہوتا ہے ادھر اس نے کیا بتایا تھا کہ الگوب شی بوتو بوتو اوہو سی شی کاجی ایڈلہا گو اسم نیدہ یہ تو صحیح تھا غلط بارڈون نہیں ہے نا چھونن اچھی میل گوب شی بوتو اوہو سی شی کاجی ایڈلہا گو اسم نیدہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے کہ ای سارمان ابون تارے ایلگو شی بوتو سے شی کاجی ادھر حالا ہم نیدہ ٹھیک ہے ای سارمان چھنگو رن تھارن چکچاگزو ادھر ہا گو اسم نیدہ یہ بھی سیئے یہ سارمان یوری پیونگ الماندنان کھنگزو ادھر ہم نیدہ یہ بھی سیئے چوتھا کیا ہے یہ سارمان ابون تارے چھنگو و کھنو شی گانی تھلا سنیدہ یہ بھی سیئے تو غلط پھر کیا بات ہے ہاں ہاں یہ جو نمبر دو میں وہ کہہ رہے ہیں نا پہلے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہی ہے دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ یہ شخص کا چھنگو نن جو دوست ہے یعنی کہ یہ جو شخص ہے اس کا دوست مختلف قسم کا جو کام کار رہا ہے کام تو ایک جیس ہے ان کا یہاں گر ہو تاکہ تھارن وہ سائس و ایڈل ہاں کو اسم نہیں تھا تو پھر یہ بھی صحیح ہونا تھا لیکن یہ غلط بات ہے کہ وہ مختلف قسم کا ڈیفرنٹ فیکٹی میں کام کار رہا ہے تو یہ اس کا غلط بات ہوگی نمبر دو یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے نا اچھیں بتھو اوہو سیشی کا جیرل ہے آگو اچھے چنگو نن یہ یہی نمبر دو ہی بات ہے کہ ڈیفرنٹ کام کار رہا ہے اس کو آپ ٹک کر لیں ٹھیک ہے اور آر سو اٹھاسی پہ آ جائیں گیو کے تھروکال مالو 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 جنگوشل گھرشپ شو کہ گیو میں داخل ہونے والی جو صحیح بات ہے اس کو اپنے تلاش کرنے چونان کی سخصائے سامنی دا میں کمپنی کی رہائش میں رہتا ہوں نام جادرن جو مرد حضرات ہیں ایل چھونگو ای چھونگے سو سنگوال ہاگو مرد حضرات ایک نمبر بلڈنگ منزل اور دوسری نمبر میں اپنا کام کرتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں جو جادرن جو عورتیں ہیں سمچھوں گے سو سنگوال ہاگو نہیں تھا وہ تیسرے منزل پر رہتی ہیں یا اپنا اپنا لائف گزارتی ہیں ایل چھونگ اپکو این این ایک نمبر کی جو انٹرنس ہے کھن سوفا کا اسو سو بہت بڑا ایک سوفا ہونے کی وجہ سے سارم درن لوگ جو ہیں ایگو سے سو تیلی بیجن تو فوگو لوگ اس چگہ پر تیلی بیجن بھی دیکھتے ہیں بیٹھ کر امریو سو تو ماشی میاں سو جو ہے جوس بھی پیتے ہوئے ایگرل ہم نیدہ گفتگو کرتے ہیں اوڑی کھسک سائے سو نن ہماری فیکٹی ہماری رہائش میں خالی جگہ ام نیدہ ہے کھرے سو میں اس لیے چوننن میں اونزے نا کسی بھی وقت کھسک سا پھاکے ناکاسو تھامبرل پھے ہم نیدہ اس نے کہا کہ میں جب بھی وقت ہو یا یعنی کہ ہر وقت کے معنوں میں آتا ہے اونزے نا کسی بھی وقت ہے فیکٹی کے باہر جا کر سگرٹ پیتا ہوں کھمجو ہوتا ہے کہ شراب نہیں پینی کھمشی کو تا کھانا نہیں کھانا کھمجی ہوتا ہے منا کھمیوں نے تا نو سموکنگ آپ نے سموکنگ ادھر نہیں کرنی تو یہ نمبر چار جواب ہوگا کہ کھسک سائے سو نن کھمیوں نہیں نیدہ کہ نو سموکنگ والی جگہ ہے اس لیے میں باہر جا کر وہ سگرٹ پیتا ہوں نمبر چار جواب آپ اس کو ٹھک کر لیں اور سو انانمے پہ آ جائیں تھام نیجوں کا خاتھنگوش گھرشیب چیو کہ آئندہ نیچے دیوئی تحریر کی جو صحیح بات ہے اس کو آپ پکڑیں رین شینن تھام بے بیتنام سارم امنیدہ رین صاحب بیتنام کے شخص ہیں اور اب کوریا میں رہ رہی ہے یا رہ رہا ہے خرچی مان لیکن ابھی کورین زبان چل مرز امنیدہ کے صحیح نہیں جانتی شکو دلگوا فیملی کے ساتھ ماری تھونگھا جی آنا سو زبان کٹھی نہ ہونے کی وجہ سے پھل پھون ہالتے تو اس سامنیدہ انکمفرٹیبل بھی ہوتا ہے پریشانی بھی ہوتی ہے تیلی بیجونل پھوگو نا یونگ وارل پھولتے تو نیونگ مولا سو تھپ تھک ہم نیدہ اس نے کہا کہ ٹی بی دیکھتے وقت یا پھر فیلم دیکھتے وقت جو ہے پھول پھولتے تو دیکھتے وقت بھی نیونگ جو وہ تحریر ہوتی ہے اس میں جو آتا ہے مولا سو پتہ نہ ہونے کی وجہ سی تھپ تھک ہم نیدہ بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے کرون دے لیکن یوجم خوچوں کی آج کل جو ہوتی ہے آفیس آوارڈ جو کون مولا کی طرف سے ہوتی ہے اس کا کہہ رہے ہیں کھورینی منجارل جو فیملی کی ہوئی ہے غیر ملکیوں نے بیہان کے لیے ہنگو کو پروگرام کورین لینگوی کا پروگرام اے سو میں سے ہنگو کو اورہل کورین جبان پہو گوئی سمیدہ سیکھ رہی ہوں ایلچو ایرے دوبون ایک ہفتے میں دو دفا وریوئیل کو موگیوئیل سنبار اور منگل کو چونیو کے شام کو موریو رو پہو میدہ پری میں سیکھتی ہوں ہنگو کو پون مان آنی را کورین جبان ہی نہیں ہنگوک مال تو ہنگو کو پون مان آنی را کورین لینگریج ہی نہیں کورین کلچر بھی سیکھوں تو اچھا ہے تو پھر جبانہ کاتن کیا ہے جیس کی تحریر رین شینن ہنگو کمارل چھارا منی دا یہ بات غلط ہے رین شینن چھو مارے خوچوں کے خام نہیں دا یہ بھی غلط ہے رین شینن پہتنا مال سالگو اسم نہیں دا یہ بھی غلط ہے رین شینن ہنگو کمارل موریو رو پہو نہیں دا یہ بات صحیح ہے جو رین صاحب ہیں وہ فری میں کورینز بان سیکھ رہے ہیں یہ بات صحیح تھا ملتی جو صحیح بات ڈونڈ نہیں تھی تو یہ نمبر چار اس کا جواب اب اس کو ٹک کر لیں عرصو نووے پہ آ جائیں اے بی سی ڈی نیوے سائے اس نے کہا کہ کمپنی کے جو چھکو نگے جو ملازم ہیں ان کو جاسینی ایرل سوہانن جی ان کو جو کام اچھا لگتا ہے جن کو اپنی جواب اچھی لگتی ہے ریل مورو باسمیدہ کے بارے میں پوچھا ہے اس نے کہا کہ آئندہ جو ہے سامنے یہ ریزلٹ آیا کھولوا کہتے ہیں ریزلٹ کو ناتھا نین آیا جو ہے پیو جو کہتے ہیں ایک ٹکٹ وغیرہ کو جو یہ جو نیچے بتائی ہو یعنی انہوں نے اس کو پیو کہتے ہیں اس نے کہا کہ یہ جو اینا ریزلٹ نکلا ہے جاشینی اس نے کہا کہ جن کو اپنا کام اچھا لگتا ہے سارمی لوگ چھے ایل سب سے مانن زیادہ ہوئے سانن کمپنی جو ہے انہوں نے سائمنی کا وہ کون سی ہے اے بی سی ڈی میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر انہوں نے بتایا ہوئے یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ چھوہ ہام جن کو اپنی جواب اچھی لگتی ہے یہ کالا نشان ہے بوٹھونگ جو ایوریج ہے عام طور پر جو ہے وہ یہ والا نشان ہے یعنی کہ یہ جو تھوڑا ہے اور چھوہ ہاتھی آدم جن کو پسند نہیں ہے وہ یہ والا نشان ہے تو اس نے کہا کہ جشنی سارمی چھے ایل مانن ہوئے سا انہوں نے سا اس نے کہا کہ ان میں سے سب سے زیادہ جو والی کمپنی ہے وہ کون سی ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں ابھی یہ جو ہے اے اے ہی ہوئی نا پھر اے اے ہوئے سا اے جو کمپنی ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا چھے ایل مانن ہوئے سا انہوں نے سا ایمی کا اس میں بھی جو ہے نا بلیک اوپر ہے اس میں بھی اوپر ہے اس میں بھی اوپر ہے لیکن اس میں تھوڑی ہے تو اس کا جواب پھر ہے اے یوگا کہ یہ اس نے سب سے زیادہ کا پوچھا ہے نا تو پھر یہ اس کا جواب ہے یہ زیادہ ہے اے والے جو ہے نا وہ زیادہ ہیں اس میں دیکھیں ساٹھ فی زیادہ ہیں اس میں پچاس پہ جا رہے ہیں اس میں ان کے برابر ہیں اور اس میں کم ہو گئے ہیں اور اس میں یہ جو ہے نا پچپن پہ جا رہی ہے لیکن یہ جو بلیک والی ہے نا یہ زیادہ ہے تو کمپنی اے اس کا جواب ہوگا ایوری جی یہ بھی ویسے ہو سکتی ہے لیکن یہ بلیک والا میرے خیال میں ہوگا تو یہ آپ اس کو ایک پہ ٹک کر لیں تو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کے پانچ پیرا گراف میں مکمل ہو گئے ہیں تو بھی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ